میرے دوستو اے ابتدائی گل ضرور کرانگا کہ اس ملعون لار اس یہودی دے مؤثر ترین ہتھیار جو نقصانات ہوندے نے اور ٹی وی تو ہزاراں گنا زیادہ دے اور ایسا چشتیاں دی پہچان سی سکول ٹی وی ووٹ دی مخالفہ دی کی دی سور شورنل کی تھی بحمد اللہ تعالی ساڑھے سنگیاں کو کسے کوئی ٹی وی کوئی نہیں توڑے میں خود توڑائے چوکہ میں چگان لو آئیاں لیکن ہوند میں پہچان بنا رہے ہیں چشتیاں دی سکول ٹاچ موبائل اور ووٹ ٹی وی ہونڈ رہا ہی کوئی نہیں ٹی وی دیتے قدر ہی کوئی نہیں ایس ملون دے ہوں دی میرے دوستو اللہ اکبر خبیرہ اگر ان دیکھا جاوے تو ٹی وی تو بد دکتر کیوں ہیں بہت زیادہ مجوہات میرے سامنے ایک وجہ داست دینا کہ ٹی وی چلدہ ہے نا تو ٹبر بیٹھا ہوں دا ہے اُدھے بچ ہو سکتا ہے کہ نا لالے دا کوئی لیا حضکار کے بندہ کوش نہ کوش برائی تو شرماوے یہ بے غیرت ہے کلے بندے کو عورتہ مرد بچے جوان جس حال جتے بیٹھے ایک کلہ خنزیر کلہ پلیت موجود ہے وہ ایس دے ناڑ بغیر کسے چاکیتوں بغیر کسے لحاظ تو اے دے تو ہر طرح دی برائی کفر پلیتی سکھ دینے مخ دینے تو ایک چھوٹے حضرت صاحب اوراں میں نو قصہ سنایا کہ ایک بندے دے گھارا اسی مہمان ہوئے او دے کوڑ دوسرا موبائل بھی کوئی نہ ساتھ دا اسی آکھا کیا کی گا لیو سا کہ مولو سا پاس کی پوشن ہے میں موبائل لے آندر ٹاچمنٹ گھر بکھے میری میری کڑی دے ہاتھ آگیا کڑی میری ایک دن میں آیا تے بسترے دے بچ لاکھ سکتی تے ننگیاں فلمہ پہ رضائی موٹے لئیے ننگیاں فلمہ پہ گھن دی کتا ساڑے گھارے میری دھی نے رکھ لیا میں حیران بھی کتا کیوں رکھ لیا میں جیسے بسترے جو بکھے تے میری دھی کتے دی بدکاری اور اتنار بیکھ رہی کتا پھر انہیں منگوایا انہیں اوہیں بدکاری کی تھی میں علمو یار میں دوسر اوہ ٹاچ موبائل کی رکھنا جی میں اس تو بعد سادہ بھی نہیں رکھ کی میری عزت انج تباہ ہو گئی کتے نال جڑ گئی اجرے بڑے سکیمان دے لوگ نے نا جی ہاؤسنگ سکیمان دے لوگ سوسیٹی آنے کوئی کتے نال کوئی کھوٹے نال کوئی کھوڑے نال کوئی کس نال کوئی کس نال دوائی سوچے آنے جہاں سکتا تو میرے دوست تو اے ہون ٹی وی تو آپ پہ بد ترین ہو گیا تو اسادے چھے بہت بڑی کمزوری آئی ایمان نہیں کہ ٹی وی دی مخالفت تے زور تے جلہ کٹیا تے سلانتی میں بوجھے چھے جڑا ہو دے تو بد تر ساڈا توجہ ایک گلم کرنا اگرچہ بار سمجھنا اگرچہ انگریزی مشینری دا مجموع اثر سدہ روحانیت اور دل پہ چھوٹ مارتا ہے اور دل مردہ کر دن میری گل سمجھنا یہ وہ حقائق بتا رہا ہوں آپ کو کہ حکم آئے اسلام نے بیان کیا اور اہل بصیرت اہل بصیرت نے معاشرے میں اس کا مشادہ دا آئے معین مشادے آئین یقین دیا درجہ دیا گل اللہ نے مشینری فرنگی جدوں آئی اس نے اپنا مجموعی اثر جڑا چھڑی آئے اور صدہ دل کے ضمیر مردہ کی مردہ مشین کی آئی بندہ ہی مشین بن گئے لفظ تغور ہو مکی کہہ رہے ہی مشین کی آئی بندہ ہی مشین جے میں کسے بھی انسانیت لا درد سوز انسانیت دی خیر انسانیت دی فکر دی تبق مشین تو نہیں ایسے طرح آجدے بندے تو سمجھ دے پائے ہو نہ پیر کو لہن کو درد مل دے نہ پیر مل کڑ مل دے جے میں کسے بیچ درد بکھے اس مرد کو بکھے جڑا اس مشین لیلہ حسد تم بچے آئے اور منو قلندر اقبال اللہ وہ شعر یاد ہوں دے کہ اُنہ فرمایا ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت موت 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 تی نو بتا ہے بندہ تی ہے ہی دل تی نگاہ دن اگر شیر ربانی شیر ربانی ہے نہ قوم نے اُنہ نو چک ہے نہ برادری ذات پاک نہ ذات پاک نہ قد کاٹ نہ کسے اور شہ نہیں میاں صاحب اگر دنیا لو پہ مقام پایا ہے میاں نے اپنے دل لال پایا ہے حکم سر بھی نگاہ نال پا ہے سادہ قلندر اقبال فرمان دائے خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل خیرد نے عقل نے آخ دیتا کلمہ پار دیتا اقبال فرمان دائے کی پیدا خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ اقبال فرمانے مشینہ دل دی موت مشینہ اللہ اکبر جو موسی مشینہ لگاہ سمجھا ہونا آستے اٹوکے آلے مشینہ بجلی آلے دل 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 موسی کپڑے اپنا اوڈا لگاہ کھڑی کھڑی اوڈے بندہ آ جاوے بندہ دل باہ آ جاوے کوئی ہرسہ بندہ آ جاوے کوئی مشین نو ترس ہونے سچی بولے آجے کوئی رحم آن دا ہے کھا چھاٹ دیاں بندہ پہ مردہ آن دا ہے سچی آج دے بھڑوے بندے دے ہاتھ کوئی غریب آ جاوے تو ترس ہوندہ ہے چھوٹنا بولے آجے ہوئے سہی سہی درس آج بندے بندیاں دے ترس کردے نے جی میں مشین نو ترس نہیں ہوندہ اے میں آج دے بندیاں نو بندیاں دے ترس نا دھی تے آن نا بھیند تے ہونے نہ مان تے ہونے نہ پیو تے ہونے نہ ہمساہ تے ہونے نہ غریب تے نہ ریایت ہونے ہر ایک کنجر اپنے واسطے حرکہ ہو کے دوچھے پیچی پیتی جانتا ہے نوچی جانتا کھچی جانتا جی میں گرچا مردار مپیندیاں کتے کھچ دینے ان کھچ دینے ترس نہیں کھان دے بھجا کی جلیا بھجائے ہوئی ہے جو قلندر اقبال کہے گیا کی اے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت توجہ ہے میرے تو جھوٹ کے خوشہ مددی توقع لانتی یوں بندہ جڑے ممبر رسول تو بیٹھ کے خوشہ مت کرے یا جھوٹ بول میرے دوستو احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات اقبال فرماتے ہیں جڑا ہر دل دے اندر اللہ نے ستری مربت انسانیت کا احساس رکھیا ہو جائے ہر ایک دل دے اندر پیدا آلات آلات مشیر اس مربت اس انسانیت احساس درد کچل کے رکھ لفظ چل لیدر پترو اس لے کچلے آجاندہ کچلے آجاندہ یہ کوئی شہ جس لے اقبال فرمان دے نے یہ آلات بھی ملعون چیز نے کہ انسانیت اور مربت احساس اینا کچل کے رکھ دکھتا ہے ککر رہیہ ہی گھن ساٹے کو سچی پوش دے ہو نشانیاں نبیاں دیا موجود نے ساٹے کو لڑی ساٹے مسجد ساٹے کو نماز لیکن جب ایک ہوگے نہ غیرت نہ دین نہ دی بھی نہ مسلمان نہ در ہر ایک بگیار پڑی 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 ترنت بانگو پڑی جانتا ہے جسے نو کسے شہدہ ساتھ بھی دیا وجہ کی اقمال جیسا حکیم دس گیا جنہوں مصور پاکستان آقلیوں کی دس گیا انہیں آگے مرے پہلو تین اصد چنگے بھڑے ساں اینا تبدیلی کیوں آئیے جیڑے آیالات اور مشہنری آئیے اینا پی گر گر آجا محمد شفی چشت لجب آجا 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 شہر اسلام مفتی محمد فضل آمد چشت صاحب آجا 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 توجہ ہے دوستو مجموع اثر مشین زیدہ در سند تو بعد آجا کمینہ جد تباہ کاریاں بیان کرنا اس تے بیٹھا عید اثرات نتائج ہو 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 لیکن ایک گل ابتدائی ہور کر آئے آجا 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 یعنی ٹچ کچھ مفید چیز آجا رکھیں بیان کتاب کتاب اسلامی شریعہ شریعہ شریعت پاک لائے کو اصول دستانگا جے دیتے ساری کائنات امام متفق مفید کیے دفع المدرد اہم من جلب المنفع ایک ہے نقصان کو بچڑا ایک ہے فائدہ حاصل کرنا آجا تمام امام تمام شریعت نبی تمام رسول اور تمام اہل حکمت اہل عقب اس بات دلتے متفق نے کہ گھاٹے تو بچڑا زیادہ اہم میں زیادہ ضروری فائدہ حاصل کرنا لڑوں توجہ نہیں فرمائی نہیں کی اصول عربی پڑی یہ اصول فق جندر قائدہ موجود قوائد فقہ جندر قائدہ موجود جلب نفع مدرد اہم من جلب منفع ایک ہے فائدہ حاصل کرنا کچھ کچھ کمانا ایک ہے نقصان سے بچنا نقصان تو بچنا ہمیشہ اہم محمد دیسی زبان جھٹکی مثال دے سمجھانا جیس دکان دار نے دکان لائی مہینہ دو مہینے تین مہینے چھ مہینے کمائی نہ آوے لیکن گھاٹا نہ آوے دکان چل دی مہینے پہلے دین کوئی گھاٹا شروع ہو جا ہو جا ہفتہ بھی نہیں چل دی لہذا شریعت دا اصول عقل اور حکمت بیمانے بل کو لے پورا کی اور بھائی فائدہ بھاوے ہو لیکن گھاٹے تو نقصان تو بچنا بہت ضروری ہوں پہلے گھاٹے تو بچن دی سوچو پھر نقصان پھر فائدہ حاصل کرن دی سوچو ادھر دیکھو جب ایک قائدہ موجود ایک گال پک کی ہر کسے دے لے ہون تُو خود سمجھ دار او بھائی آخر کسے جانور نو بھی پھسامنا ہوگے او دے واسطے بھی کو لعوہ رکھ دیں کہ نہیں رکھ نہیں چوہ پھسانا ہوگے کڑکی اچھ کڑکی کچھ لا چھڑ دیں کہ نہیں لاؤ دیں کو امرود لا چھڑ دیں جانور پھسان ہے کوئی نہ کوئی لا درور رکھ نہیں تے آخر امت رسول پھسانی سید الامبیات دی امت پھسانی تے بڑھوے کافر بد ترین دشمن نے پھسانی آخر رون بھی تے کوئی لا رکھ نہ سی نا میری گل نہیں سمجھ رہ ہے انہیں یہ ہوئی لاوہ رکھ جو میں پہلو دست سکھ کوئی آکھ آذان ہوں دی کوئی آکھ گا نماز ہوں دی کوئی آکھ گا جماعت ہوں دی کوئی آکھ گا اید ہوں دی کوئی آکھ گا 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 کروڑا کتاب ہوں پہی ہے کچھ پہ ہے یہ سب لاو ہے درو بکھو دوستو آسان دیکھنے سانو اسلام کی کہنے تینو قرآن پڑھا ون آستے ہندو بیٹھا ہے نہیں پڑھ سکنا سمجھنے لگے قرآن پڑھا ون آستے سکھ بیٹھا ہے نہیں پڑھ سکنا مرزائی بیٹھا ہے نہیں پڑھ سکنا کیوں اس لانتی نے تیرا ایمان خراب کرنے قرآن پڑھا دیں ایسی ایسی بکواسہ کرے گا تیرا ایمان تباہ کرے گا کہ قرآن پڑھنے تو مقصد اصل سے ایمان صحابہ اکرام فرمان دینے ابن ماجہ شریف کے اندر اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن نے بھی لبے مندے سا جن نے لبے اٹھ دے بچے سا اسا حضور دے گوڑ پہلا ایمان سکھ دے سا پھر قرآن سکھ دے سا اللہ سکھان اللہ اجمد دینی تبا جو نہیں فرمائی نی مہیند ہے مہیند ہے جیو جن دے رہا بڑی گا مہیند ہے مہیند ہے مہیند ہے مہیند ہے صحابہ اکرام فرمان دینے جنہیں اسا نوجوان لڑکے سا جنہیں تعلیم تربیتی لوڑ ہندی سی اسا اپنے بدرگاہ کو پہلا ایمان سکھ دے سا پھر قرآن سکھ دے سا دستیا ہے پہلا ایمان ہے پھر قرآن ہے جتے ایمان میں خرابی آوے اتھے قرآن پر نہ حرام ہے بہت گھاٹے جا رہے ہیں دنیا جڑی آکھیں دینی تعلیم حاصل کرو چاہے جہاں بھی جانا پڑے تینی تعلیم حاصل کرو چاہے جہاں سے حاصل کرنی پڑے وہ چور کھوتے آتے ہیں نہیں پدا اسلام ادھر قرآن پڑھنے والے تو جہنم میں جائیں گے لیکن ایمان والا جہنم نہیں جائے گا ادھر قرآن ہے ادھر قرآن ہے ادھر قرآن ہے ایک جملہ جلدہ ہے حکومت دی طرف ہو ہر بورڈ دوتے لکھیا ہوندہ ہے تعلیم سب کیلئے لکھیا ہوندہ ہے ہائے 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 جڑے پیسے دین دینے تعلیم آستے ہو لکھان دینے اچھا تو آپ پتہ ہونا ہے تعلیم آستے پیسے کون دین دینے پتہ ہونا ہے تو نہیں نہیں بولے گلی کو ہائے 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 رو بائی نی تو مو تو تعلیم سب کیلی نی یمان اور ہڈائیت سب کیلی کیا گża گیا 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 ہدا پہلا شپارا اللہ باگ نے فرمایا جدو شیطان نے سجدت انکار فرمایا مالک نے زمینہ لتاریا کی فرمایا اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي حُدَن فَمَن تَبِعَ حُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرما جاؤ زمین والو تو اڈے گل میری ہدایت آوے گی فَمَن تَبِعَ حُدَایَ جیڑا میری ہدایت دے پچھے چلے گا میری رہبری دے پچھے چلے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ فرما دے اُنہا نُو دُنیا بے چھے نَا غَمْ رَهْگَا نَا خَوْفْ رَهْگَا حِدَایَت دی پیر بھی فرمانگے تَوَجْو عِلْم وَفَن دی پیر بھی نہیں عِلْم وَفَن رَكْنَا لے جہنم جانگے پر ہدایت تے ایمان والے ہمیشہ جنت جانگے سمجھ نہیں آئی نہیں اے جھلیا اللہ گولتا لی مِلْم فَن نَمَنگ اللہ پاک کو حدایت مانگ اَسَانْ اَن پَڑا نُو غَوَسْتِ قُطُب بَنے آوے کھے عِلْم وَفَن تَنُو مِرْزَائِنَا کُو لَبَن ہندما کو لَبَن مَن انگریجیاں کو لَبَن مَسْنَوی رومی ساڑی کی ڈی وڈی کتاب اُس دی شرح لکھیے بڑھوے انگریج میں بوستان ترس نظامی دی کتاب او دی شرح لکھیے فارسی دے اندر مِسْتَر ٹیک چاند نے میرے کوڑ موجود ہے او بھی موجود ہے اے بھی موجود ہے حدیث توجہ درہا حدیث دا معجم لکھے آئے تو آڈیاں حدیث دیاں پوریاں چھے کتاباں مُسْنَدِ اَحْمَد نَال سُنَنِ دَارْم نَال مُوَتَّا مَالِق چھے دے تن نو نو کتاب باندے اندر جتے بھی کوئی لفظ پہ آئے ایک انگریج کمینے نے اوہ لفظ اللفظ دا سے آئے کمپیوٹر دے نار جمع کر کے اس کتاب دا نام المعجم المفہرس لیالفاظ الحدیث تو آڈے مفتی مولین پڑے پڑے سارے پاکستان نے کٹھے ہو جاؤں اوہ ایک کام نہیں کر سکتے اوہ نہیں دا سکتے فلانا لفظ کتے کتے آئے حدیث ہے انگریج کا سریندہ ہے انگریج کا سریندہ ہے انگریج کا سمین تو جھلا ہوئے گا جے سمجھیں جے حجی آستے حضور دا دشمن آستے اللہ رسول دا دشمن آستے محاض ایک موجم لکھا نار الفاظ حدیث کا جنت مل جانی ہے جنت جنت دے باستے کافر ہو رہی ہے جنت ہے چاہے حضور دا امتی جیڑا مدینے وارے محبوب دے دین نور صحیح من دے دل نجی یقین رکھ دے محبت رکھ دے اے ثابت دا چاہے نہ قرآن پڑھے ہیں نہ حدیث پڑھے ہیں جنت دے دا شوق رکھ دیئے سوہاں اللہ ہر صحابی سوہاں اللہ سوہاں اللہ سوہاں یے نبی ہر صحابی نبی صحابی نبی اللہ نہیں بھئی یہ بقواس ہے تعلیم سب کے لئے نہیں ہدایت سب کے لئے تجھے ہدایت سب ہدایت کی ہے عقیدہ بھی سعی اسلام دے اہل سنت دے ہوئے عمل بھی ہوئے ہوئے جس لئے دو میں سے یو جانو اس لئے ہدایت ہوں دی تجھے یہ لکھیا جاوے ہدایت سب کے لئے تجھے حکومت دا فرض بن جائے گا کوئی انگریز دا قانون نہیں رہے گا کوئی یہودیت نہیں رہ گئی کوئی پلیتی نہیں رہ گئی ہر گھر ہر پینڈ ہار علاقہ پاک محمد دا سچا غلام بن جائے گا رزق پرکتان لے جڑا آج کل دنیا کہنی ہے کماندے بڑے ہیں برکت کوئی نہیں پتہ نہیں کیے گئے لیں بڑیاں بماریاں فلان یہ وہ جھلا اے مصطفیٰ نو کنڈ دین بھی نہو ساتے جیڑی قوم گملی والے ہمیشہ آپ دے قدمہ مبارک کا رخ رکھ دیئے اللہ پاک فرمان دا ہے قرآن ہے میں اونا باستے آشمانہ تو بھی پرکتان اتار دینا زمین تو بھی پرکتان کر دینا ایک اللہ دے ولی سان فرمان دے سان اگر میں نو ایک مٹ حلال آٹے دی مل جاوے ایک مٹ حلال آٹے دی مل جاوے میں دنیا نو دن شفاہ دے سکنا اللہ اللہ عبادت حلال روزی ایک حصہ نماز روزہ باقی جو کر دو ایک حصہ توجہہ سونے ہوں تو میرے دوستوں اللہ اللہ وہاں رکھے مسلمان دیکھ رہا ہر اکل وڑا دیکھ رہا یا نفع تے کچھ پہ آئے بہت دور کو فرمان دیں نفع کچھ نہ کچھ خدا نے گھوم اچھ بیٹھ بہت دور کو فرمان دیں سوننا نہیں سوننا سوننے دے اتر رنگ چڑھانا ہوئے رنگ چمکانا ہوئے تو گاند مل گا سونے دے رنگ چمک جانا ہوئے اگر گو برے جنہ گو برے جنہ کندے نالیاں دا پانی ہوں گا سچی درستی آجے فصل کی نہیں اگ دیئے دنا بولو بولو جاتے بندے بیٹھے ہو اگ دیئے تکی خیال ہوں پیرنا شروع کر دی یار فیدہ تے آخر ہے نا فیدہ انہیں طاقتور انہیں ویکھنڈایاں فصل اگر دام چک دیندی ہے خاد نہیں چک دیندی تاں کر کے جنہ دے رکبے گندے نالیاں دے نالنے سازلا اور جبینے اوک لاکے بمیان چک پانی سوٹ دینے نا نو خاد دا ایک کترہ نا جوریا نا کوئی بلا سوٹن دی لوڑی نی پی وہ سارے کچھ ہو دے بچی ہے آخر انسان تھا نچوڑ ہے پتا ہے پھر انہیں پتا نہیں کنہ کچھ ہونا ہے لیکن انہوں کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے نفع ہے معلوموہ نفع ہر پلیت سے پلیت چیز کے اندر بھی خدا نے رکھا ہے بات نہیں سمجھے اگر نفع ہر چیز کے اندر ہے بات سمجھو تو مسلمان لوڑ کیوں کھا پی نہیں سکتے سانو شرع نے ڈکیا گو کھا نہیں سکتے پشاب گندے نالے پی نہیں سکتے باہ میں فصلہ نو لانے مگر ایسا کھا پی نہیں سکتے انو کیوں سانو شرع رسول نے ڈکیا حرام ہے پلیتی ہے نقصان وڈا جے ہون وڈا نقصان ہے چھوٹا فیدہ ہے آسان لگے نہیں جا سکتے خدا دے پندیا ہون وڈے نقصان سون ٹاچ موبائل سناوا اللہ اللہ اثر کرے نہ کرے سنت لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سنت لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ اے آزاد مالا اے تاکیم مالا اے غوثیہ عزمت شان مصطفا عزمت دین مصطفا حضرت کبیر کتب الوجود حضور کبلہ خواجہ محمد شفید چشتی لجبار امام الگارت ربا امام الگارت استاد العلامات مفتی اور معجب شہر اسلام مفتی محمد خدل احمد چشتی ساتھ للکار ہے للکار ہے چشتی تیرے جان ساتھ سنو سنو جڑا عام سوال اٹھو دا ہے وہ اچھ دین بھی دے ہوں دا اس دا پہلی خرابی دا سنو پہلی خرابی دا سنو اللہ اکبر سنو دین اللہ والے ہاں تو لینا فرض ہے دین اللہ والے ہاں تو لینا فرض ہے اللہ والے ہاں تو دین لینا فرض ہے اللہ والے چھڑکے کسے ہور شایتوں دین لینا اپنے دین نو برباد کرنا میرے گلت نہیں توجہتو کوئی پتہ نہیں مکی کہنے لگا اللہ دے بندیاں تو دین لینا فرض ہے اللہ دے خلیفیاں تو دین لینا فرض ہے قرآن کو بھی نہیں لے سکنے لیکن پہلو رسول تے نبی بھیج دا ہے پہلو نبی تے رسول بھیج دا رہا ہے بعد جاسمانی کتاب آن دیاں سن تیرے پاک نبی ول چاری سال تو بعد قرآن آیا ہے توجہ فرما چاری سال تو بعد رسول پاک قرآن آیا ہے رسول نے چاری سال قرآن دے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا چاری سال تو بعد قرآن آیا ہے لیکن کملی والدہ کوئی عمل قرآن دے خلاف نہیں قرآن بعد جایا ہے رسول پہلو ہدایت دے کیوں رب در سے آئے اوہ لوگو قرآن میرے محمد دا محتاج میرا محمد قرآن دا محطہ علیہ محمد قرآن دی وأبیر اللہ رب تحلید ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بے شکر ریو ٹرح دا ماشا اللہ اللہ توجہ ہے یاد ایک ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاری سال قرآن دیا انتوں پہلاں گمراہ رہے کفر کر دے رہے شرک کر دے رہے ظلم کر دے رہے جرم کر دے رہے معاذ اللہ اگر کسی کو یہ جرت نہیں تمہیں کیسے ہو سکتی ہے تم تو امتی ہو وہ ابو جہل اور کافروں کو بھی کہنا پڑا محمد سجدہ ہے امین ہے چاری سال تک جتے محمدی ذات کافر انگلی نہیں اٹھا سکے امت کے میں جرت کر سکتی ہے اور دس قرآن کے بعد جایا ہے رسول ہدایت کے میں تکیرے اللہ حق کے جیلے ماشا اللہ بلیگار رہیت ہے اللہ سلامت رکھے ماشا اللہ ماشا اللہ حق دا اللہ حق اللہ حق سبحان اللہ تبا جو نہیں فرمائی نے اے رب نے رسے ساڑھی سننا طریقائے ہوئے دین جدوں میں سکھنا ہوئے دین والے بندے لپے آجے بھامے تینوں قرآن آوے گا بھامے نہیں بھامے بخاری آوے گی بھامے نہیں تو ہدایت والا بند جامے گا جنت والا بند جامے گا جے تو اللہ والے نہ لپے دین والے نہ لپے کسے اور پانچھوں دین لپن لگے گا پھر گمراہوں کے برباد ہو جامے گا یہ ہوئی مطلب ہے جڑا یہ ہوئی مطلب ہے جڑا اکبر الابادی رحمہ اللہ نے فرمایا نہ مدرسہ سے نہ مدرسہ سے ہے نہ ہے کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ساڑا خاجہ گلام فرید کوٹ مٹھر نارا فرما ہوں دائے فرما ہوں دائے نہ حادیر سمیں جہد آیا نہ کافی سمیں جہد کی پایا کربر سے جلد مکایا ایک دل قرآن کتاب شیر ربانی نکل سنانا سبان اللہ پھر شیر بھی شیر بھی خاجہ گلام فرید کو سمجھا مانگا میاں صاحب ربی اللہ تعالیٰ نوذے خلیفہ میاں خدا بخش ایدر وید حاضر ہوئے ارد کی تھی حضور دل سخت ہویا پیے اللہ دی یاد جاریتیں فرما دے موجج بیٹھے سارتے موجج بیٹھے سارتے فرما دے نہیں تھے سامنے با بے خسی کی کتنے ایدر وید اینجنگلی مبارک چکی دلالی شاہر نظر فرما دے فرما دے نہیں اللہ بابا خدا بخش فرما دے کتاب بینجے میں لکھیا ہے اللہ اللہ دل تو ایڈی اوچھی آواز نال جاری ہو گیا نال دے بند آواز سننی شروع کر دی خدا بخش کر دے نے حضور مہربانی فرما یہ تو میرے کھوڑ پچایا نہیں جانا میں نے تو لوگ ہی کھا جان گے ہیں آپ فرما دے نہیں اچھا ایدر وید اینجنگلی شارع کی تا خون اندر ذکر رہ گیا باروں آواز ختم ہو گئی فرمایا خدا بخش اساڈے کم ایوی نہیں اساڈے یعنی شارع کرنے دے ساری زندگی قرآن پر دا مار جاوے مگر ذکر نہ قدی آوے شیر ربانی برگا اللہ دا پیارا جنا تو دین لیند دا حکمے اینہ دے ہتھے جاوے ایک شارع نالی دل دی دولت جندا ہو جاوے نالے رسالہ نالے تاکیم نالے گوسیہ عضبت شان مصطفیٰ عضبت دین مصطفیٰ عضبت اے اولیاء عضبت اے اولیاء عضبت اے اولیاء شہر اسلام امام الغارت مفتی اربو عجب مفتی محمد خضل عمد چشتی صاحب اللہ توجہ ہے اوہ خدا دے بندے اوہ یہ ہے دین لیند دا طریقہ قسم ذات دی کر کے کھنا نہ کتاباں میں چلپے ہیں نہ تختیاں تے ہیں نہ کسے ہوئے 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 کوئی ہور ذریعہ لمے گا تے برباد ہو جائیں گا بس اللہ فرمانے لیند دے واتبع سبیل منعنا با الایہ و پچھوں چلی ہنائے بندیں آندھے جنادہ رجوع جنادہ دل میں رب بل جھکے نے میں رب نہ لگے نے ان آدھے پچھے چلی اہدن السراط المسرقیم اللہ سانو سے دراب خامی سوجہ ہے نا علی فرمان دائے سراط اللہ دینہ انعب تعلیم جڑا انام والے اندر آوے او دے بھی بڑای دروے خیف انام والے انو لدرج رکھیں گا انام والے اندی میں فرج بیٹھیں گا انام والے انو دل دماغ جب سامیں گا تی فیریوں اندر راہ پامیں گا اللہ نے نہ قرآن فرمایا نہ حدیث ہے جھ نہ قرآن نہ حدیث ہے جھ میرا دین پیوی تو لے لے آجے میرا دین تاچ تو لے لے آجے اللہ ہے لے آجے وہاں پیرہ انتری دیا وہاں انتری دا پیرہ وہ تاچ دے موبائل دینا مشینویاں دا دیوانا بننا ریا اپنی تباہی آپ پھیر کے بیرے آئیں جدو ان انو آشک پڑھا نے تاچ دا اپنی تاچ دے آشک نے پیرے نہیں رہنگے مر رہے ہیں شیر ربانی ورگے جو کیوں خلاف ساندھا آپ فرمان دے سان پھیلیو آپ مجی چھڑنی ہوگے نا مجی شیر ربانی دی گلبیا کرنا آپ فرمان دے نا پھیلیو مجی چھڑنی ہوگے دیں گریج دیا مشینہ دینا لے جائے کرو اپنیا اکھلیاں اچھلیاں 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 جھکوٹ کے دورے دیٹے جھکوٹ کے چھڑ لی کرو اچھنگا جے وہ میاں صاحب جاندہ سی مشین لاوے لاوے نہ پھاس جانگے یہ ہوتی دے ہاتھ تھے جو آپ فرما دے تھا نا معلوم ہویا دین لینہ ستے مشینہ دا سہرہ لینہ کفر تے لینہ دے جو پہنے دین لینہ ستے ہمیشہ سنت ہے کوئی مرد خدا تلا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا چشتی تیرے جان نسان چشتی تیرے جان نسان شہر اسلام منادر اسلام خطیب اسلام مفقر اسلام استاد العلامات استاد مکرم محترمی سیدی بساندی مفتی محمد خدر اوچشتی ساتھ مرحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑے کل اندر اقبال فرماؤں دائیں خیرد کے پاس آئے 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 وہ اندر جنہیں سینس نے جنہیں فن نے جنہیں اقل والے بن دے خیرد کے پاس خبر کے سیوہ کو چھار نہیں خیرد کے پاس خبر کے سیوہ کو چھار نہیں خیرد کے پاس خبر کے سیوہ کو چھار نہیں تیرا علاج تیرا علاج نظر کے سیوہ کو چھار آئے 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 سوہا اچھی بولو اچھی بولو توجہ آئے ہیں اوہ جھلے ہو ادھر میں کوئے ماغ ریکال کر کے پھرا کہاں چلنا سونے نبی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ قرآن بان کے وخایا ٹی وی قرآن نہیں بان سکتا ٹاچ قرآن نہیں بان سکتا محمد سرابہ قرآن بان کے وخایا مولا علی نے جڑا فرمایا ایسی خارجیاں دے مقابلے جو دونا قرآن چکے آسین آپ فرما دینے حالا قرآن سامت وانا قرآن نات قل اچپ قرآن علی رب دا بول دا قرآن وائے جھلی دا پترہ جنہ جیرے بول دا قرآن نا لبے انہ جیرے چوپ قرآن بھی کچھ نہیں دے دا ساڑا پاک نبی قرآن بان کے صحابہ دے سامنے ریا ہر کسے صحابی نے حضور نو پڑیا حضور نو پڑیا توجہ درا میرے لفظات دے حضور نو پڑیا حضور نو پڑ کے قرآن سکھیا جلی دا قرآن پڑنا ہو رے قرآن سکھنا ہو توجہ نہیں فرمائی ہو وہ بدو دا بدو ہونا ہے اسے بدو نارکی کرنگے وہاں کرنگے اب پانچ سال ٹیکنیکل تعلیم حاصل کرو یہ تھیوری تھی تھیوری سے آ تجربے کار نہیں بن سکتے تجربے کار بنیں پھر آپ کو گاڑی دیں گے ایسے گاڑی نہیں مل سکتے خالی کتابہ پڑھ کے ہر گھڑی دیں نال کتابہ ہو دیا کتابہ پڑھ کے تھی خالی ڈریور نہیں پڑھ دے ڈریور ہوننا چھے نہیں پاندھکتا جننا چھے ڈریور دیں نال رہ کے ٹیر نہ کھولے کپڑے کالے نہ کرے بولا تینا کوئی پتہ نہیں اللہ میں اقبال سن دے میری تقریر تیاخدہ جی پترہ جی پترہ روح سمجھانا ہے بہا ساڈلال ہوں جی زید نال دنیا مری پھر دیے کچھ ساڈلال کو مقابلہ کی صدا ہے تمجھو ہے کہ نہیں تمجھو خارمہ گالج بے دوکی نہیں پیدا کر دا تمجھو نال سو اے در بے کھول کھول سجنا پڑے آکھ اکھنا ہوئے سجنا پڑے آکھ اکھ مینی ترین سوڈ رہے براندہ اوستادے ہائے 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 حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علم حضور نے نہیں فرمایا خیرکم من قرال قرآن و عقرآن تو آنے بیچو افضل ہوئے جیڑا قرآن پڑھے پڑھاوے نا حضور نے فرمایا تو آنے بیچو بہتر افضل ہوئی ہے جیڑا قرآن سکھے تر سکھاوے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے ترجمہ تو یہ بنتا ہے قرآن کا ترجمہ ہو رہے ہیں جی قرآن اکرآن وہ پڑھنا ہے خالی توجہ سکھاوے قرآن و عقرآن تعلم و علم سکھاوے سکھاوے جیسے لے سکھان دی گال لہنی ہے نا اوے اوہ جلل سکھان دی گال لہنی ہے مورتھکامان آسنے کو استاد جائد ہے ٹاچ سکھا نہیں سکتا ٹاچ سکھا نہیں سکتا جیڑا سبق قبلی والے دے یاران حضور اللہ وہ ایک کے سکھے آئے وہ نہ امام بخاری دے کھولے نہ مسلم کھولے کسے کھول نہیں تاں کر کے سارے امامانوں نبی دے صحابہ دے پچھو چلنا مجبوری بن گئے کیوں کیوں نہ مشاہدہ کی تاں جیڑا علم مشاہدہ نارا بے وہ ہمیشہ پک کا علم ہوں گا ہے ہاں 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 توجہ ہے سدگے جاں ہاں اوڑ تے تک دین کے میں پہنچے آئے نہ کئی ٹی وی لانتی آئے جدو نہ کئی ٹچ آئے جدو اے آئے لے کیس آئے لے ریپ ٹیپ رکاڈ آئے لے دین اوٹ گیا ہے دین اوٹ گیا ہے دین اوٹ گیا ہے کیوں کہ جڑا دین لینڈ دا طریقہ سی ہو نہیں دین لینڈ دا طریقہ دے اللہ والے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ نو بھیجیا جاؤ میرے یاروں جہاد فرماو ہر ہر علاقے میں جاؤ اصحابی کا نجوم میں حضور نے فرمایا میرا ایک اجزابی جس علاقے میں جھوے گا ہدایت دا ستارہ بان کے قیامت نو اٹھے گا ہر علاقے دی دنیا جس علاقے میں سفادہ یاروں نے علاقے دی دنیا ہونا دے مگرونی اگر صحابی جاوے گا صحابہ نے توجہ صحابہ نے صحابہ نے حضور نوے کیا سکھیا آگا آگا جہاد فرمایا دنیا نے صحابہ نوے کے سکھیا صحابہ نے تابعی انتیار کی تھے تابعی اللہ اللہ فرماندھا ہے جنا مصطفیٰ دے صحابہ دے اتباع کیتی بے احسان اے بنے توجہ ہوئے اے بنے صحابہ دے وارس تے نائب اللہ فرماندھا ہے اللہ فرماندھا ہے اللہ فرماندھا ہے اللہ فرماندھا ہے ٹی وی تے ٹچ کنگر نو تے ٹیپ نو اتباع کیا میں نصیب ہوگے صحابہ دے پچھے چلے پچھے چلے گالے ساری پچھو چلانے چاہے اے دروے کو شایخ صادی فرماندھا ایک دن چھوٹا جا ساں اب بے دے انگل پھاڑ کر تردہ ساں جا رہا ساں اب بے دی انگل چھڑ دیتی را آوے چھوٹا تھوڑے جے دو چار قدم ٹریا ٹھڑا وجہ تے دھڑال مو برنے میں انہوں اب بے نیاک ہے آپ اترتا ہے انہوں کنے مارا آکھ ہے میری انگلی نے چھڑ دیو سبحان اللہ 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 فرماندھا ہے اللہ 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 اے صحابہ محمد کریم تُرسا ہدایت محمد محمد فرمایا محمد 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 دی کر کے کہنا جیدہ قبضہ خدرت چھ میری جان ہے ٹی ویاں سکولاں ٹاچ موبائلہ تو بنا ناڑے محدث بنا ناڑے عالم بنا ناڑے قاری میں انہیں چھے بندے دے پترانا کردار نہیں بکھا ایک نمبر شیطان اور انہیں دے وچے ایسی ایسی بے دینی قسم خدا دی زندہ کا الہار ایسی ایسے اسلام دے خلاف گلنہ کر دینے کہ سوچ نہیں سا میں ایک سوال تو اڈے تو کرنا تو سا مسلمان بندے جیت جواب دے سکتے ہوگے میں توجہ ذرا اگر توجہ کذافی سٹیڈیم کوئی سٹیڈیم کوئی میلہ لگائے اس میلے دیں گا میں آکھاں یا میاں صاحب آکھاں یا کوئی بندہ تو آنو آکھے میاں شیر ربانی اپنے کاردیانو لے کے تماشا بیکھن گائسان میلے تھے تو سا منو گی ہو سکتا ہے کوئی غیرت مند مرید ہوگے نا تو انہیں گلتیں قتل کرنے کہ کتہ دا پترہ تو اتے میرے پیرنو پہ غیرت ثابت کرنا تو اڈا دل کی کہنے دا ہے میاں صاحب اے ہو جائے کمائے چھو خود جاندے ہونے گھار دیانو کھڑ دے ہونے منہ ہوتے ہونے کس درجہ دا منہ فرمان دے سنو لیکن میں تے کلا سبیلی تنزل انتہائی نیچے اتر کر بات ان سے پوچھ رہا ہوں نا بات سمجھو میری اور اگر توانو کوئی آنکھے کہ جی میں دے ہنج دے تماشے ہون دے نا یہ میں حضور دے دورے چھون دے سن تو حضور پاک اپنے کار دیانو لے کے دے تماشے جان دے سن ہر سال وہ دھی چود وہ گستاخ رسول ہوئے گا کی نہیں اور قسم و ذات بھی کر کے کہنا جیتے قبضہ قدرت جانے میں تاہر القادری دے پتر کو لے سون کے بیٹھو اے ریکارڈنگ محفوظ ہے اور مراد چاہے ہوگا یہ جنہاں ٹی وی سکون ہاں جی تے ٹاچ موبائل تے فلانہ موبائل تے اے مشینری تو جنہاں علم حاصل کیتے نے وہ پاک رسول ایکوش ثابت کر رہے ہیں تے شیر ربانی نے لیا آئے 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 شیر ربانی نے لیا میاں کوٹنی تھی اے میں انا حضور امام الاولیاء سید امام شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتا لیا اے میں چلتا جا انا مجدد الف سانی دو تے مجدد الف سانی دی بارگاہ وی تے اونا دے مرشد حضور خاجہ باقی باللہ رضی اللہ اگر کوئی اچھی آواز لار ذکر کر دن دا سینا اللہ فرمان دے سانی اٹھ بید آتی یا نگر جا تھا ڈی میں بھلکوں تے نو پتہ نہیں ذکر آئیسہ کرنے لہا حکم ہے یہ بید آتا ہے کیوں تو میں نے کیوں ایک پاسے ان ایک پاسے رسول دے واسطے تماش بین ثابت کرنے رسول پاک رو تماش بین ثابت کرنے ان پتہ لگئی لانتیاں تو دین لیندہ کی نتیجہ ہوندہ ہے اب بول دے سیب دعا جے آنکھو دے پیر پتھان بھی گل سنو پیر پتھان جان دیو نہر علی سونے نہر علی سونے دا مرشد شد 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 پیر سیال پیر سیال دا مرشد پیر پتھان سلیمان سانسوی آپ قاضی آقل محمد رضی اللہ تعالیٰ نو دے مدر سے شریف دے اندر کوٹ مٹھن شریف پڑ دے قدور شریف پڑ رہ سن بلکل نہ عمری سی نوالوں کا نوجوان قدور شریف سبق پڑ رہنے آواز آئی بازار دے اندر خسرے دے نچن بولر دی اس مر سے خدا طالب علم نے لکھ لانتو نہ نجڑے شیخ الاسلام بان کے بیٹھے انتے یہودیت روک حرام ذدگی رجائز کر کتنے بھی پاک تو ثابت کر سنے لانتو نہ تے جیمن مرن دے طالب علم سادہ خاجہ سلیمان اٹھے کتاب تھپی 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 چھری چک لیں بھرے مجمہ دے اندر چلے گئے خسرہ ناچ ریا سی بندے کٹھے سن بدا آرچ بے چچیر دے گئے جا کے خسرے نو گوت تو پھار لیا پھار کے گوت بھی کٹ دتی نار ادھا کانوی کتر چلیا نار اے تکبیر نار اے رسال نار اے تاکیر نار اے غوسیہ ازمت شان مصطفی ازمت سنین مصطفی خادہ خادگار توجہ ہے میرے گوڑ گلہ جو میں سمندر چھلنے نہیں مار دا این اوڈ اوڈ کے آگاں ہوں لیکن میں واقت تھی کھلت تھی پیش نظر باستوانوں میں جو اصل موضوع ہے وہ دبا لے جانا جانا جیڑا کچھ دین اڑاویج پاسا رکھے ہے نا وہ بھی ساٹھے دین نخراب کرنا اثر رکھے ہے یہ آگے یہ کہانی کہ نہیں آئی نقصان ہو گیا بڑا بڑا ہو گیا کہ اصل شاہی صدر تو خود گئے بڑا 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 ہے اکبال فرماندہ ہے ایک جھکا اجڑ گیا ہے اتو اجڑن دا احساس ہی ختم ہو گیا جے چشتی ورگا کوئی احساس دیواندہ ہے دس مخالف ہوت کھلون دے کتے وانگوں لاتج بہی دن ویلانتی آو اے چشتی لوں ہو اور نہیں تیرا درد ہے کیوں درد ہے تیرو پاک محمد دا کلمان سندا ویکھتا ہے پڑھتا ویکھتا ہے حق حقوں میں مومن مومن دا درد رکھے جسم وانگوں جی میں اپنے جسم دا کیا رکھتا ہے ایمے مومن دا کیا رکھنا ضروری ہے بنا مرادا میں تیرے بھارتی خیر منگنا تو میں نمارن دا خیال رکھنا ہے والانتیا ایٹا پر باد ہویا بیٹھا امپین ہی کہہ رہی ہے اقبال کہہ گیا ہے ایک در جھوکا اجڑ گیا ہے دوسرا جھوکا اجڑ گیا ہے ساس ہی ختم ہو گیا ہے تاہ کر کے مخالف ہو گئے پہن دن اونوں جڑا چوکی دار بننا ہے ہائے 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 اللہ دوستہ دوسرا نقصان سنے گا ہائے 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 انگریزی تحضیر یعنی اونا دے اقیدے تھے اونا دے کرتوت کنجر خان کفر لانتا پھیلانے ہر شخص تک پہنچانے کا مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے اللہ وہ سیانے کا اندھے نے اکھ دا بیکھیا دل تے چوٹ ہوا رہا ہے ایک اللہ تا بزرگ سی اکھا نو پھڑ پھڑ پھڑا اکھ دا سی خدا دا نائیں اکھے کسے غلط تھا تے کھن لی نا توں کھول گئی تے میرا دل ہو جڑ جانے بزرگ فرمان دے نا دل ہزار وارا سمجھ دہار اکھا نو کہن دا ہے خدا دا نائیں جے میں تو آڈن پیچھے ہیں تو سانجے برباد ہو گئی ہیں تو میرا کاکھری رہنا لہٰذا میں نو بچائی رکھے آئے اکھ دا تکیا دل تھے چوٹ مار دا فیر نہیں مجھے حضور نے فرمایا فرمایا یہ فرمایا شیطان دے تیران دے بچوں کے تیرے یہ شیطان دا تیرے تیر جیتے مارو نا وہ پھر دلتے جا وہاں پراہ سلم خواہ چلے گا نا حضور نے فرمایا تیرے بجے گا سدھا دل کتے بجنے بولو تے صحیح دوسرے لفظ کافر دیتا آگئے نمبر دو توجہ ادنار ایک نقصان ہو رہا ہے اسا لوگ بدھو سمجھنے کہ جی پوری دنیا سمجھے جے بچے میں اپنے بزرگ حضور صاحب تو سنیا آپ نے فرمایا بچے دی تربیت آستے ضروری ہوندہ ہے ان واقفیت عامہ تو بچاؤ فرمایا فرمایا پہلے لوگ کوئی پینڈ ہوندہ سی کوئی دہات ہوندہ سی جتے ہوندہ سی کوئی اپنے ماحول مواشرے میں مادود ہوندے سا نظر ہونا دی کسے اور پاسے نہیں سی جاندی کوئی غیر مواشرہ نظر نہیں سی ہوندہ تو ہر کوئی اپنے کینڈے جریندہ سا سر برکتا ایسا پندرہ سولہ سال دیاں لڑکیاں لڑکے کٹھے کھیٹ دے سارنا پتہ ہی نہیں سی ہوندہ سی بھوبرائی کی واقفیت عامہ سکول نے یورپ دیا تصویرہ یورپ دے قصے یورپ دے بکواسات گلہ بے ایمانی بے حیائی ساری لانتوں نے کٹھی گئی وہ تو ٹی وی تے ٹاچنے وخوا دیتی وخوا دیتی تو منڈا کار بیک پوری دنیا دا لانتی مواشرہ بے کھنڈیا ہے واقفیت عام ہو گئی پھر نتیجہ کی نکلیا ذہن شروع تو بچپنے تو ہی کاندناڑ پا گیا نہ پہ او جو گا رہا نہ ماں جو گا رہا نہ کسے وڈے جو گا رہا جدو اللہ رسول جو گا نہ رہا تے مڑکی سے جو گا کی سمجھنی لگی نہیں اللہ دے بندے آ بچے نو اے وہ خدا دے بندے بلدر کو فرمادے ہیں جلے باز نہیں ہوتے باز کی اینا نو شکار تے لونہ ہوئے تے اکھانسی تے رکھنیاں بہن دیئے کیا کیا اکھانسی کے فیرضی تربیت کر دینے جی ایک ایک ٹانکہ کھول دینے تاکہ انہوں اپنا جہان بھول جاوے نو جہان آستے تیار ہوگے یہ بچہ جڑا ہوتا ہے نا یہ دیویا کسی کے رکھنی پہن دیئے آخر باز جو بڑھانے جو انہوں بڑھانے تے اولو دا پھر کام میں در پڑھانے آج کل دنیا اولوان اور بری کتھوں لے اب یہ باز پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اکبال فرماؤنا ہے گیت تے اللہ او بھی ایسے اسمان جڑ دیاں باز بھی ایتھے اٹھ دے نے پر پرواز بھا میں ہکو جہانے چھے ہکو فلاوے چھے پر نیتاں تے ایراتیاں دے فرق پڑھے نے طبیعت دے مزاجاں دے فرق پڑھے نے وانے وہ جھلی داں کافر بھی ایتھے رہی داں مومن بھی ایتھے رہی داں پر دوما دے فرق پڑھے ایک خدا دا باز ہے ایک دنیا مردار دی گیتھے ایتھے رہی دے